دوستو آج انڈیا میں عید ہے اور میری طرف سے آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو عید بہت بہت مبارک آج میں نے دیکھی ہے اکشک کمار اور ٹائگر کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں اور اسی کا ریویو کروں گا اس فلم کا ٹریلر ٹیزر دیکھنے کے بعد تو آپ کو یہ پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ یہ بھی ایک ایکشن فلم ہے ایک اسپائی فلم ہے تو اس فلم کی کہانی بھی ٹھیک ویسی ہے جیسی کی اسپائی فلموں کی ہوا کرتی ہے اکی اور ٹائگر ہندوستان کی فوج کے دو بہت مہادر سپاہی ہیں یہ ایسے سپاہی ہیں جو ہندوستان کو کہیں بھی بچا سکتے ہیں کہیں بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اس فلم میں ویلن ہے سکمار جو کبھی اکی اور ٹائگر کا بیشٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ان کا دشمن بن چکا ہے وہ انڈیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ٹائگر اور اکی کو اس کو روکنا ہے انڈیا کو بچانا ہے فلم کے ڈائیلوگس اچھے ہیں اور ان میں سے کچھ ڈائیلوگس یہ ہیں کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت ڈائیلوگ ہے کہ جس کام کو سو لوگ مل کر کریں وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے بھلے ہی وہ غلط ہو اور جس کام کو ایک آدمی کرے وہ بھلے ہی صحیح ہو وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے یہ فلم بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کی گئی ہے اس فلم کا ایکشن بہت بڑا ہے اور جب کسی فلم کو اتنے بڑے اسکیل پر شوٹ کیا جاتا ہے اتنے بڑے ایکشن کے ساتھ شوٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی کہانی کہیں دب جاتی ہے ایکشن اور اسکیل پر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہانی پر کم فوکس رہ جاتا ہے اور اس فلم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہی وجہ ہے کہ آپ اس فلم کو انٹریسٹ کے ساتھ دیکھتے تو رہو گے لیکن نہ ہی آپ ہسو گے نہ ہی آپ رو گے نہ ہی آپ اس فلم کے ساتھ جڑپاؤ گے یہ فلم ایک پوری طرح ایکشن فلم ہے جس کا پہلا سین بھی ایکشن ہے جس کا آخری سین بھی ایکشن ہے اس فلم کا ایکشن ایک دم انٹرنیشنل لیول کا ہے جیسے کی ہالی ووڈ فلموں میں ہوتا ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فلم کا ہر ایکشن سین بہت بڑا ہے جیسے کی میں نے کہا کہ یہ فلم ایک دم ایک ایکشن فلم ہے تو ظاہر سی بات ہے ایکشن چلتا ہی رہتا ہے اور بیچ بیچ میں گانے آتے رہتے ہیں جو بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کیے گئے ہیں اور جن گانوں پر ٹائگر اور اکی دونوں نے ہی بڑیا ڈانس کیا ہے اس فلم میں میوزک دیا ہے وشال مشرا نے اور مشرا کا میوزک اچھا ہے اس فلم کا ڈریکشن کیا ہے علی ابباس جعفر نے اور کیونکہ علی نے اس فلم کے ہر سین کو بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کیا ہے ایکشن بھی بہت بڑا شوٹ کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ علی کا زیادہ دھیان کہانی اور باقی چیزوں پر نہیں تھا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب بھی کوئی فلم بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کی جاتی ہے جس میں بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے ہمیشہ اس فلم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی کہانی کمزور رہ جاتی ہے کیونکہ کہانی پر کسی کا زیادہ دھیان نہیں جاتا علی نے اپنے اس فلم کو کرن جوہر کی فلم برماسٹرہ کے ساتھ میچ کیا ہے اس فلم میں بھی اتنے ہی زیادہ بلاشت ہے اتنے ہی زیادہ آگ ہے اگر ایکٹنگ کی بات کروں تو اکشے کمار نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے اکشے کمار نے ڈانس ویسے ہی کیا ہے جیسے کی ایک ینگ لونڈا کرتا ہے جبکہ اکشے کی ایج آج کی تاریخ میں تقریباً 55 ایرز ہے اور اکی ایکشن میں بھی کہیں بھی ٹائگر سے انیس نہیں رہا جیسا ٹائگر نے کیا ویسا اکی نے کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکی اور ٹائگر دونوں ہی ریل ایکشن ہیرو ہیں تو ان لوگوں نے اس فلم کی 90% شوٹنگ خودی کی ہے ٹائگر نے بھی اپنے رول کو اچھے سے نبھایا ہے لیکن اس فلم میں جو دو لڑکیاں ہیں ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ نراش ہوا ہوں فلم دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں بلکل نہیں آرہا ہے کہ علی نے ان دونوں لڑکیوں کو اس فلم میں کیوں لیا تھا جو مانوسی چلر ہے ایکشلی وہ اتنی بدصورت ہے کہ اس کی شکل پر دیکھا نہیں جاتا اور جو علایا ہے وہ بیچاری تو ہیروین لگتی ہی نہیں ہے وہ بچی لگتی ہے اور ایکٹنگ اس کو بھی نہیں آتی تو میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ بھائے علی کے ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں کو ہی اس فلم میں لینا تھا تو کم سے کم دو نئی لڑکیوں کو لے لیا ہوتا وہ دونوں بھی ان دونوں سے اچھی ہی دکھتی ساؤت کے ایکٹر پرتوی راج سکمہارن نے بہت بڑیا ایکٹنگ کی ہے اس نے اپنے رول کو بہت ہی خوبصورتی سے نبایا ہے واقعی ہی ایک دم کھنکھار ولین لگا ہے کل ملا کر یہ فلم ان درشکوں کے لیے ہے جن کو ایکشن فلمیں دیکھنا پسند ہے جن کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ فلم میں کہانی ہے یا نہیں ہے ان کو صرف یہ چاہیے کہ ایکشن ہونا چاہیے ایکشن ہوتا رہے کہانی ہو یا نہ ہو اور میں آپ کے بتا دوں کہ ایسے ہی درشکوں نے KGF2 کو بہت بڑی ہٹ بنا دیا تھا ایسے ہی درشکوں نے پشپا کو بہت بڑی ہٹ بنا دیا تھا اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان درشکوں کو یہ فلم بھی بہت پسند آئے گی وہ بہت انجوائے کریں گے وہ ہر ایکشن سین پر تالیا ضرور بجائیں گے تو اگر آپ بھی اکشن کمارو ٹائگر کے فین ہیں آپ بھی ایکشن فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ بھی جائیے اور اس فلم کو دیکھئے میں اس فلم کو دوں گا ٹو اسٹار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی ٹو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ فلم سیونٹی فائز سے ہنڈر کروڑ کا بزنس ضرور کرے گی دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائے تو ضرور دبا دو اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ یہ ریویو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لف یو جائے ہند